ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ بھیجنا شروع کریے میرے ہینڈلز پہ یا آواز کے تین چار ہینڈلز ہیں اس میں کسی بھی بھیجیے کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہم کوئیسٹنز کو کیری کریں لیکن سوال جواب کرنے سے پہلے ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر اس پہ باتچیت کریں نیچول گیس کو جیسٹی کے دائرے پر لانے پر بات بنتی دکھ رہی ہے سن بیسٹی آواز کو ایکسکلیوزی خبر ملی ہے کہ جیسٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں یہ پرستہو لائے جا سکتا ہے سترنگ مطابق فیڈ سٹاک ہونے کی وجہ سے نیچول گیس کو جیسٹی ملانا آسان ہے اور دو راجے جو بڑے نیچول گیس کو تپاداک ہے ان میں سے گجرات اس پرستہو پر اپنی حامی بھر چکا ہے پوری خبر کے لئے بات چیت کرتا ہے ہمارے صحیح ہوگی علوک پر درشی سے علوک بتائیے بستار سے کیا خبر ہے یہ بلکل دیکھئے جو نیچول گیس ہے اس کو لے کر سرکار کافی پوزیٹیو ہے اور اس کو لے کر بت منترالے اور پیٹرولیون منترالے میں کئی دور کی بیٹھا کر چکی ہے اور اس پروپوزر پر ایک طرح سے کہیں تو سہمتی بن چکی جو سب سے بڑا راجے ہے پروڈکشن میں نیچول گیس کا گجرات اس نے اس پرستہو پر حامی بھر دی ہے اور مہراج سے بھی اس پر باتچیت ہو رہی ہے تو ایسا لگتا ہے یا جو ہماری جانگاری مل رہی ہے کہ اس جو نیچول گیس کو جی ایسٹی کے دائرے میں لانے کا جو پرستہو ہے اس کو فیٹمنٹ کمیٹی پر کمیٹی کے لیے بھیجا گیا ہے اور جو ہمارے سوٹوں بتا رہے ہیں کہ اس پر جو ابھی باتچیت چل رہی ہے کہ اس پر اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی لگانے کی چرچہ چل رہی ہے وہ اس لیے کیونکہ ابھی جو راجیوں سے تمام جو بیٹ کالیکشن ہوتا ہے الگ الگ راجیوں میں اگر دیکھیں تو چودہ پرسنٹ سے لے کر ساڑھے چو بیس پرسنٹ کے آس پاس تک الگ الگ بیٹ لگتا ہے تو کل ملا کر جو ریوینیو اکٹھا ہوتا ہے بیس ہزار کروڑوں پے کے قریب سال آنہ ہوتا ہے تو سرکار چاہتی ہے کہ اس پر ریوینیو نیٹرل یعنی کہ پہلے جیتنی کمائی ہو رہی تھی اتنی ہی رہے تو اس لہائے سے ایٹین پرسنٹ جو جی ایسٹی در ہے وہ بلکل فٹ بیٹتا ہے رو میٹری ہے جس میں کئی سارے پروڈکٹ بنتے ہیں جس میں سی اینجی ہے ایل اینجی ہے فٹلائجر ہے اور اس میں جو کمپنیاں ہیں جو یہ کمپنیاں ہیں ان کو کافی پریشانی تب آتی ہے کیونکہ اس پر ان کو انپوٹ ٹیکس کریڈٹ نہیں ملتا ہے تو لہٰذا اس کمپنیوں کو بھی کافی فائدہ ہوگا یہ گر جی ایسٹی کے دائرے میں آ جاتا ہے نیچرل گیس اور خود کیونکہ اس پر ایک سائیس جوٹی نہیں لگاتی ہے تو کل ملا کر ویٹ کا ہی ایک طرح سے کہیں انسیڈنس ہے تو ویٹ ریزیم ختم ہونے سے پورے دیش میں ایک سامان جی ایسٹی در رہے گا اور کوشش یہ کی جاری کی اٹھارہ پرسنٹ کے در میں اس کو شامل کر لیا جائے تو نیچرل گیس کو لے کر جو آگانہ جی ایسٹی کانسیٹ کے بیٹھ آگاس کے اینڈ میں ہو سکتی ہے اس میں اس پرستاؤ پر چرچہ ہو سکتی ہے اور کوشش کی جاری ہے کی کیونکہ پیٹھول دیجل اور ایٹی ایف کافی کانٹروورشیل ہیں راجیوں کے لیے کافی پروبلمیٹک ہیں تو سب سے پہلے نیچرل گیس پر سے ہی شروعات کی جائے پیٹھولیم پروڈک کے لیے کیا کچھے تیل پر بھی ویچار کیا گیا ہے تو کچھے تیل پر اپڈیٹ یہ ہے شاید کہ اس پر بھی ویچار ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دو ایسے ہیں جس پر انپوٹ کریڈٹ کلیم کیا سکتا ہے تو کروڈ آئل اور گیس کو اس پلائے سکتا ہے لیکن فیل حال گیس پہ سہمتی بنتے ہوئی دیر سویر کروڈ کو بھی لائے جا گیا پیٹھول لیجل میں دکت ہے کیونکہ اس پر راجیوں میں سہمتی بنانا مشکل لیکن انڈیریکٹلی اس کا اثر پڑے گا اور ان کے داموں میں بھی آپ ایمپیکٹ دیکھیں گے تو یہ ایک بڑی خبر ہے جو بہت سارے راجیوں کمپنیوں اور آپ کے ہمارے لائف پہ بھی ایمپیکٹ ڈالے گی تو یہ تھی بات